آپ دیکھ رہے ہیں پاکستانی خبروں اور تفسروں پر مشتمل یوٹیوب کا سب سے بڑا پروگرام آخری شو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم براظرین عرفان حاشمی آپ کو پروگرام آخری شو میں لندن سے خوشحاملیت کہتا ہوں اور امریکہ سے ہمارے ساتھ موجود ہیں شاہین صبائی صاحب سر السلام علیکم جی علیکم السلام علیکم بہت زبردست باتیں کرنی ہے بس فوراں شروع ہو جائیں بہت گرم گرم عملہ ٹیوڑی پکریئے بلکل سر بلکل فوری شروع ہو جاتے ہیں کہا جارہا تھا کہ نومبر ستم گر ہوگا سر وہ ستم گری کہاں رہ گئی پھر دیکھا جائے پنجاب کی صورتحال آپ کے سامنے انتہائی عام فیصلے ہونے تھے خانسہ پر قاتلانہ حملہ بھی ہوا اس کے بعد جو ایف آئی آر کا حل کیا وہ بھی ہمارے سامنے ہے نومبر میں نئی تائناتی ہونی تھی وہ بھی نہ جانے کہاں رہ گئی تائناتی کب شروع ہوگی اس کا بھی کچھ پتہ نہیں ہے پھر سبریم کور پاکستان انٹروین کر رہا ہے پنجاب ورسس آئی جی آئی جی ورسس پنجاب اور پھر عمران خان ورسس پنجاب اور پرویز اللہی تو سر یہ ہو کیا رہا ہے معاملات نومبر جا کس طرف رہے ہیں دیکھیں عرفان صاحب ہم بہت دنوں سے کہہ رہے تھے کہ یہ معاملات آخری دنوں تک جائیں گے اور آخری دنوں تک جاتے جاتے بہت زیادہ گن پھیلے گا ہر قسم کا گن پھیلانے کی کوشش ہوگی اور وہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ لانگ مارٹ بھی شروع ہو گیا مگر وہ اپنے آستہ آستہ جا رہا تھا پھر وہاں پہ ایک بڑا دھماکہ ہو گیا اس کے بعد ایف آئی آرز کا چکر شروع ہو گیا پنجاب ورسس جیسا آپ نے کہا کہ آئی جی اور چیف منسٹر کی نہیں نہیں سنی جا رہی آپ کے جو چیف منسٹر اور عمران خان صاحب جو ہے وہ بھی ان کے بھی ڈیفرنسز ہیں کہ جی ایف آئی آر ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے لوگ کہتا ہے فائرنگ ہی نہیں ہوئی ہے یہ سب جو ہو رہا ہے پیچھے سے جناب دن جو ہے کلوک کلوک کہتا ہے نا کہ کلوک is ticking الٹی گنتی جو ہے وہ چل رہی ہے وہ نہیں رک رہی اور اس کی وجہ سے یہ سارے سارے ہر ایک ڈیسپریٹ ہو رہا ہے ہر ایک پینک میں میرا تو میں نے دو تین دور پہلے بھی تھا کہ اندازہ یہ ہے کہ جی یہ پوری کوشش کریں گے کہ کوئی ایسا زبردست دھماکہ ہو جائے ایک تو انہوں نے کوشش کر لی کہ عمران خان صاحب پہ جو اٹیک ہو گیا وہ تو فیل ہو گئے اور اس میں بلکہ میری تو اپینین یہ ہے کہ وہ فیل نہیں ہوئے بلکہ عمران خان صاحب کو بہت فائدہ ہو گیا اس میں کیوں کہ عمران خان صاحب نے جو لانگوارڈ کا جو سٹیٹیگی بنائی تھی وہ ایسی بنائی تھی کہ ہمیں فوراں گاڑی میں بیٹھ کے فل سپیڈ سے اسلام آباد نہیں پہنچنا ہمیں رکھتے رکھتے جانا ہے اور اس طرح رکھتے رکھتے جانا ہے کہ ہم جب یہ ڈیو ڈیٹ آئے گی جو ڈیلیوری کی ڈیٹ آئے گی یا جو آپ کو کہلے کہ ایکسپائری کی ڈیٹ آئے گی وہ قریب آ رہی ہے اور اس ڈیٹ کے قریب جا کے ہم نے اسلام آباد پہنچ رہے ہیں تو وہ اپنا آرام آرام سے آ رہے تھے کہ رات رک گئے تو پھر چل پڑے تو پھر رک گئے انہوں نے کر دیا یہ جو بھی جس نے بھی کیا دھماکہ ان کو بڑا زبردست موقع بھی مل گیا ٹائم بھی مل گیا کہ وہ آرام سے گھر پہ بیٹھیں اور یہ دن جو دس آٹھ دس دن جو ہے یہ گزر جائے آرام سے گزر جائے ان کو کوئی پچکے بھی نہیں سکتا بھائی ان کے ظاہرے چھوٹ لگی ہے پہر میں زخمی ہے لوگ مر گئے تو وہ یہ اب ان دنوں میں وہ تو آرام سے بیٹھیں گے اور اپنے لوگوں کو انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ مہار شروع کریں تو کوئی یہاں سے آ رہا ہے تو کوئی وہاں سے آ رہا ہے چھوٹا ہوگا بڑا ہوگا جو بھی ہوگا وہ سب اپنے اپنے کافلے چل رہے ہوئے مگر وہ اپنٹ یہ ہے کہ جی دن جو گزر رہے ہیں جو لوگ خطرہ ہے جن کو اور اپن بات کرنے چاہیے کہ جی باجوا صاحب نے کہہ دیا ہے کہ جی بجے تو جانا ہے ابھی تک آثار کوئی نہیں ہے ان کے جانے کے جو ان کی ٹیم ہے وہ پوری کوشش کر رہی ہے کہ کوئی ایسا واقعہ ہو جائے ایسا دباکہ ہو جائے ایسی سیچویشن بن جائے کہ یہاں پہ ہمیں زبردستی فوج کو بلانا پڑ جائے اور فوج پھر آکے سوار ہو جائے وہ بننی رہا اب اب اس سے بڑا کیا واقعہ ہوگا کہ یہ گبران خان صاحب پھر اٹیکی ہو گیا مگر پھر بھی کچھ نہیں ہوا تو یہ اب خطرہ یہ ہے کہ جناب یہ چھوٹے بوٹے جو پٹا کے پٹا کے چل رہے ہیں اس میں کوئی اور بڑا دباکہ نہ ہو جائے کوشش ہوگی کہ یہ کسی طریقے سے کوئی ایسی سیچویشن کریٹ ہو جائے کہ یہ آپ کو آپ کو سر لگتا ہے کہ خان صاحب کی جان کو بھی خطرہ ہے کیونکہ پھر بیجلائی صاحب نے تو کہہ دی ہم آپ کو انتظار کریں سیکیورٹی کو ذرا دوبارہ چیک کرتے ہیں پھر آ گیا بڑیے گا بھی رک جائیں کوئی پتہ نہیں کہ چونکہ ماسٹر مائنڈ کون تھا پکڑا نہیں گیا انتظار کیا جائے ماسٹر مائنڈ تو نہیں پکڑا جائے گا لیکن آپ انیلائز کر سکتے ہیں اسیسمنٹ کر سکتے ہیں کہ بھئی کون ہو سکتا ہے کس کو اس وقت ضرورت ہے اس قسم کے ایک انسیڈنٹ کی کس کو فائدہ ہوگا وہ بیچاری گورنمنٹ جو ہے وہ شہباز شریف کی وہ تو نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے نہ کدھر ہے وہ تو چھوڑ دے ابھی تو چل رہا ہے بلکہ صحیح کا آپ نے کہ وہ کدھر ہے ان کا تو چھوڑ دے رانہ سناؤلہ صاحب کو چھوڑ دے وہ تو اب چیلنج دے رہے کہ جی میں اس تیفہ دے دوں گا اگر کوئی ثابت کر دے کہ جی ان کو گولی لگی ہے مطلب ہے یہ کوئی بیان ہے ہوم مینسٹر کا سر مہرم ان کو چھوڑے اس وقت کانفرونٹیشن ڈائریکٹ ہے عمران خان صاحب کا اور پنڈی کا اور پنڈی میں بھی یہ دو تین چار اوپر لوگ بیٹھیں ان کا اور ان کے اپنے انٹریس سے وہ نہیں چاہتے کہ ایک سمودھ ٹرانزیشن ہو جائے اور کوئی نیا آرمی چیف یا نیا سیٹ اپ آ جائے اور اس کو معاملات کو ٹھیک کرنا چاہے وہ نہیں چاہتے وہ ابھی بھی اٹھکے ہوئے ہیں اپنے اپنے اس پہ اور یہ بڑی خطرناک بات ہے کیونکہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ سمودھ ٹرانزیشن ہو جائے تو مجھے آپ بتائیں کہ جب باجوہ صاحب نے کہہ دیا کہ جی میں جا رہا ہوں ٹھیک ہے اور اتنا زیادہ تینکشن دے تو وہ اگر دس دن پہلے وہ آپ اناؤنس کر دیں نام یا دس دن پہلے آپ کہہ دیں کہ جی میں ابھی جلدی چلا جا رہا ہوں میں جا کے کچھ تھوڑا سا میڈیکل چیک اپ آگا کرا لوں گا آپ اپنا جو آگے کام چلائیں تو یہ ساری کی ساری تینکشن دور ہو جائے گی سارا کا سارا مسئلہ جو ہے پھر وہ ایک نئے کچھ کر رہا ہے وہ مجھے انفرمیشن بھی ہے اور یہ میرا اسیسمنٹ بھی ہے کہ جیسے ہی یہ سیٹ اپ بدلے گا باجوا صاحب جائیں گے اور یہ ان کے ساتھ جو لوگ بیٹے ہوئے اس وقت مسٹر ایکس وائی زی اور جو بھی ہے نام آپ سب لے لیں جس کے لئے یہ سب ہو جائیں گے نیوٹرلائز ایکچولی نیوٹرل ہو جائیں گے ان کو نیوٹرل کر دیا جائے گا اور پھر نئی سیرے سے جیم شیر ہو گئے کہ جی اب بتائیں کہ جی اب کیا کرنا ہے تو وہ وہ ہونے نہیں دے رہے باجوا صاحب اور آخر یہ بھی ان کو میر ہے کہ جی پتہ نہیں کچھ ہو جائے گا مگر اس میں ملک کا بہت بڑا نقصان بھی ہو سکتا ہے اور ملک کو خطرہ بھی ہے اس بات کا تو دیکھنا چاہیے آگے چل کے اور بھی بات کرتے ہیں کہ ابھی وزید کیا ہو رہا ہے اچھا صاحب یہ ایف آئی آئر درج نہیں ہو رہی تھی پھر درج ہو گئی ہے اور انسپیکٹر پولیس کی مدعیت میں اسے درج کیا گیا ہے نویت کو نامزد کیا گیا اور باقی تین لوگ جو جن کا نام لیا جا رہا تھا جن میں میجر فیصل میجر جنرل فیصل نصیر ہیں شباز شریف اور بوسری طرف آپ کے برانہ سنہ اللہ میں نے دو تین دن سے اپنی انفرمیشن کی بنیاد پر یہ بار بار کہہ رہا تھا کہ یہ صرف میجر جنرل نصیر کا معاملہ نہیں ہے یہ جو فیصل نصیر ہیں زور یہ بھی لگ رہا ہے کہ کسی طرح شباز شریف کا نام بھی نکال دیا جائے اور بتانے والے سر یہ بتاتے ہیں اور ان کے جو پولیس میں بھی بہت سارے مہربان ایسے لوگ موجود ہوں گے اتنے اس برس انہوں نے حکومت کی ہے کہ اگر ایک دفعہ ایف آئی ایف میں آپ کا نام آ گیا تو اس کو ہٹانا نکلوانا یہ کوئی اتنا آسان نہیں ہوگا کیونکہ یہاں پر دفعات جو لگی ہیں دہشتگردی کی تین سو دو کی اور پھر معاملات بڑے مشکل ہو سکتے ہیں تو کوشش یہ کی جائے تھی سر آج یہی ہوا ایف آئی ای آر میں صرف نامزد کیا گیا نوید کو اور پاکستان طریقہ انصاف نے اسے ماننے سے انکار کر دیا ہے ہمیں بھی ماننا نہیں چاہیئے سر تو مجھے سر چلے پہلے ایف آئی ای آر میں بات کر لیتے ہیں مجھے بتائیں کہ جی اگر یہی ایف آئی ای آر انہوں نے ریجسٹر کرنی تھی کہ اس نے وہ جو ایک چرسی کو بٹھایا تھا دو منٹ کے لیے پانچ منٹ بعد ہی جا کے انہوں نے انٹرویو دیکھے اور ٹی وی پہ ہر جگہ انہوں نے کیس قدم دے دیا کہ جی یہ دو جی اور اس کو انہوں نے بٹھا دیا اور پھر اس کے بعد ایف آئی ای آر درج کرنے سے انکار کر دیا تو چار پانچ دن تک سوچ کہہ رہے تھے کیوں نہیں ہو رہی تھی اور اگر سپریم کورٹ کے کہنے پہ یہی ایف آئی آر ہونی تھی تو پھر یا اس میں ہے کیا سپریم کورٹ نے کیا کیا ہے پھر وہ آئی دی صاحب جو ہے جن کا میں نے کل وہ خبر بھی پڑی تھی اور وہ یونیٹڈ نیشنز کا کسی نے بھیجیا تھا وہ اعلام بھی بھیجیا تھا کہ جی وہ تو جا رہے ہیں پولیس میں انٹرنیشنل پولیس کی اب وہ پاکستان کی پولیس کو انہوں نے پنجاب کی پولیس کو ٹھیک کر لیا پاکستان کے حالات کو اور انہوں نے سب سیٹ کر دیا اب وہ جا کے دنیا بھر کی پولیس کو ٹھیک کریں گے ایڈوائزر ہوں گے وہ پولیس کے دنیا یونیٹڈ نیشنز کے انہوں نے پانچ دن تک ایف آئی آر لے کے بیٹھے رہے اگر یہی کرنی تھی تو پہلے دن بھی تو ہو سکتی تھی یہ کیوں نہیں ہوئی تو وجہ وہی تھی کہ جی کسی کا نام اس میں نہیں آئے گا اور یہ صرف وہی اس پاگل آدمی پر رہے گا کہ جی یہ جنونی آدمی ہے مذہبی جنونی ہے اور بس اور اس کے بعد وہ رانہ سنواللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی میں تو اس سے پہ دے دوں گا اگر یہ گولیاں میں لگی ہیں کہ نہیں لگی ہیں یہ کوئی انسیڈنٹ ہی نہیں ہوا یعنی یہ بھی وہ فرما رہے ہیں یہ ایف آئی آر کا اب مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ سپریم کورٹ اس کو ایکسپٹ کرے گی یا نہیں کرے گی یا پی ٹی آئی تو ظاہر ہے نہیں کرے گی ان کو کیا ملا ہے اس میں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو سارا فراڈ ہے کورپ ہے یعنی سپریم کورٹ کے کندے پہ انہوں نے بندوق رکھتے انہوں نے جو مرضی کرنا تا کر لیا اور اس کے بعد کہتے ہیں جو آپ کرو جو کرنا ہے اس طرح تو نہیں ہو سکتا یہ اس پہ یہ سیٹل نہیں ہوگا یہ تو آگے ابھی چلے گا لیکن یہ کہ سپریم کورٹ جب بیچ میں آ گئی تو انہیں کچھ چاہیے تھا کہ اس معاملے کو حل کرتے اور اس طرح حل کرتے کہ جو بھی پارٹیز ہیں جن پہ حملہ ہوا ہے وہ جو حملہ کرنے والے ہیں جو ریسپونسبل ہیں وہ سارے کے سارے اس پہ اگری کرتے یا آرڈرز ہیتے ہیں سپریم کورٹ کے جی ہمارا یہ آرڈر ہے اس پہ میں ایک ارز کر دوں کہ ماضی میں سر بہت ساری ایسی اگزمپلز موجود ہیں جہاں پر میسنگ پرسنز کے کیسز میں ایزیسٹنگ آرمی آفیسز پہ پرچے نہیں ہوئے ایف آئی آرز نہیں ہوتی رہی تو پھر عدالتیں انٹروین کیا اور پھر پرچے بھی ہوئے اب مسئلہ تو ایک نام کا تھا اب تو یہاں پر تین ناموں کا مسئلہ بن گیا ہے یہ پی ٹی آئی کو رجوع کرنا چاہیے عدالت سے اور کہنا چاہیے کہ جناب دیکھیں ہماری جو منوان ہماری بات تھی بلکہ سر انٹرسٹنگ بات اس میں یہ ہے کہ خان صاحب کا بیان جو ہے اور جو اینی شاہد سب سے بڑے تو وہ تھے جن کو گولیاں لگیں ہیں وہ بھی شامل لیں کیا گیا اور ایک پولیس کی مدعیت میں اسے درج کرنا اس میں تو بہت ساری سوالات اب کھڑے ہو گئے ہیں دیکھیں یہ انہوں نے جو کچھ کیا ہے میں پھر ریپیٹنگ مائسیل یہ کرتا ہے خان صاحب پہ حملہ خان صاحب کو نقصان پہنچانے کے لیے پی ٹی آئی کو نقصان پہنچانے کے لیے وہ حملہ جو ہے وہ الٹا جا کے ان کی ہیلپ کر کے ان کی مدد کر دیتا ہے ان کو ٹائم دے دیتا ہے ان کو ان کا نیریٹیو جو ہے سٹراؤنگ ہو جاتا ہے لوگوں میں ان کی سپورٹ زیادہ ہو جاتی اب اس ایف آئی آئر پہ بھی دیکھ لیں وہ تو کبھی نہیں مانیں گے ان کے پاس لانگ مارٹ تو سٹلولی چلے گا وہ اپنا اپنے راستے پہ چلے گا لیکن ایک برننگ ایشو ایف آئی آئر کا اب آ گیا پہلے سائیفر چل رہا تھا سائیفر تھوڑا سا ذرا کول ڈاؤن ہوا تو ارشد شریف صاحب کبچارے کی وہ ہو گئی وہ چل رہا تھا ایف آئی آئر کا مسئلہ آ گیا خان صاحب کو روز یہ ایک نیا نیا سے نیا تازہ ہاٹ پوٹیٹو بنا کے دی رہتے ہیں جو پھر وہ واپس ان کے اوپر وہ گولے مارتے رہتے ہیں پھیکتے رہتے ہیں تو خان صاحب کی مگر کمنگ بیک یہ جو آٹھ دس دن ہیں جس میں یہ فیصلہ ہونا ہے اور یہ جلدی ہو جائے تو اچھا ہے ملک کے لیے اچھا ہے سب کے لیے اچھا ہے باجوا صاحب نے اگر جانا ہے تو یار دس دن پہلے چلے جائے کونسی قیامت آ جائے گی دس دن میں وہ کونسے دس ارب روپے کمالے گئے یار نہ کمائے چلو خیارے مگر جلدی ان کو فیصلہ کر دینا چاہیے کہ یہ معاملات ٹھیک ہونا شروع ہو اور وہ نہیں کر رہے اس کا مطلب ہے کہ کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں نیت میں فرق ہے اور گڑھ بڑھ ہے اور یہ میرا خیال ہے اچھی بات نہیں ہے یہ آخر میں جا کے اگر بہت بڑا کوئی دھماکہ کرانا چاہتے ہیں تو وہ پھر اب ملک بھی نہیں برداشت کر سکے گا اور یہ لوگ بھی نہیں اور لوگ بہت سا غصہ میں جی لوگ میں آپ کو بتا دوں جتنا یہ ڈرامے باجی کر رہے اتنا لوگوں کا غصہ پڑھ رہا ہے اور جب ان کو موقع ملے گا آپ نے دیکھا تھا وہ پشاور میں کور کمانڈر کے دھر کے سامنے جلوس نکلنا شروع ہو گئے تھے اور لوگ ٹینکوں پہ اور اے پی سی لاہور میں بھی اور اے پی سی میں لوگ چڑھ کے ٹینکوں کے اوپر چڑھ کے انہوں نے چھلانگے لگانا شروع کر دی نہیں تو یہ تو ابھی لوگ صرف اپنا کھیل رہے تھے ایکچولی یہ ہونا شروع ہو جائے گا اگر ایٹوں نے کوئی آسی اور بڑی گھڑ کی تو تو یہ اس سے بچ کے رہنا چاہیے اچھے سر یہ خط لکھا ہے عمران خان صاحب نے کمانڈر ان چیف صدر عارف علوی صاحب کو اور یہ کمانڈر سپریم کمانڈر اور یہ میں نے اس لیے لفظ استعمال کیا ہے چونکہ یہ خط بنیادی طور پر پاکستان کی فورسز کے حوالے سے ہے ایک تو سر قتل کا منصوبہ خان صاحب نے اس کا بھی ذکر کیا کہ میرے قتل کا منصوبہ میرے علم میں آیا اور پھر جن لوگوں کا نام انہوں نے لیا ہے اسے شامل نہیں کیا جا رہا ایف آئی آر میں پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ افواجہ پاکستان کے سپریم کمانڈر کے طور پر آپ سے التماز ہے کہ قومی سلامتی سے جڑے ان معاملات کا فوری نوٹس لیں جس میں ایک تو آر بی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی کے مابین جو گفتگو ان کی ہوئی تھی اوفیشل سیکرٹ ایکٹ ایکٹ کی دھجیاں اڑائی گئی منظریان پر کیسے آئی پھر وہ اپنے فون جو ٹیلی فون کالز ان کی ہیک ہوتی ہیں ٹیپ ہوتی ہیں اس کا وہ ذکر کرتے ہیں اور پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ شباز شریف کی حکومت نے قومی سلامتی میں کمیٹی میں جتنے بھی معاملات اور جس طرح سائفر کو انڈورس کیا گیا باہر آ کر انہوں نے اپنا نکتہ نظر کیسے بدو دیا ایک سنجیدہ معاملہ ہے ایک ایجنسی کا سربراہ کس حیثیت سے ایک پریس کانفرنس میں آتا ہے مخاطب کرتے ہیں پاکستان کی سیاسی جماعت کو نشانہ بنایا جاتا ہے اس کے اوپر بقاعدہ طور پر کوئی نہ کوئی حکمتی عملی تیہ کی جائے جواب مانگا جائے اور یہ خان صاحب کی طرف سے مطالبات ہیں سر صدر عارف علوی صاحب کا کچھ وزن ہوگا کہ بس یہ ضروری تھا ریکارڈ پہ لانا نہیں دیکھیں دیکھیں یہ تو ریکارڈ پہ لانے والی بات ہے میں ابھی ایک پروگرام سن رہا تھا جس میں نظام سیڈی صاحب بڑی ڈیٹیل میں یہ فرما رہے تھے کہ جی صدر کا تو کوئی رول ہی نہیں ہے ان کا تو کوئی آگے پیچھے ہی نہیں ہے پرانے صدروں کی وہ بات کر رہے تھے اگر فروق لگانی صاحب کی بات کر رہے تھے اور جہاگیر کرامت کی بات کر رہے تھے کہ وہ سب انہوں نے انٹروین کیا تو ان سب کو جانا پڑا صدر صاحب کو یہ جو لیٹر گیا ہے یہ ساری ایک تو یہ کہ ریکارڈ میں ساری چیز آ جائے پریزیڈنٹ کے ریکارڈ میں بھی آ جائے اوفیشل ریکارڈ میں بھی آ جائے سارے ایشیوز ایک جگہ آرٹیکولیٹ ہو جائیں کہ یہ یہ چیزیں ہوئی ہیں کیونکہ یہ جب یہ سسٹم بدلے گا باجوا صاحب جائیں گے نئے چیف آئیں گے تو ایک نئی جسے کہتے ہیں نا بسات بچھائی جائے گی اس میں اگر ضرورت پڑے گی تو پھر صدر صاحب کا یہ خط جو ہے نا یہ بلکل کام آئے گا اور اس میں جو ایشیوز کھڑے کیا گے وہ بلکل اس میں آئیں گے لیکن ابھی تو صدر صاحب جاہرے کچھ نہیں کر سکتے وہ کیا کہیں گے زیادہ زیادہ وہ کہیں گے کہ جی آرمی چیف سے بات کریں تو وہ نجم چیٹی صاحب یہ فرما رہے تھے کہ آرمی چیف سے تو بات کریں نہیں سکتے وہ تو آرمی چیف نے ڈیفنس سیکرٹریز کو کہہ دیا تھا کہ جی آپ یہ خط دیکھیں ہم آپ کے نیچے آتے ہیں انڈر آتے ہیں اس لیے آپ کریں وارل وہ ان کی باتیں چھوڑے اصل بات یہ ہے کہ جی یہ ساری پوزیشننگ جو ہو رہی ہے یہ ہو رہی ہے اس سے پہلے کہ جی آرمی چیف کا چینج ہو اور ایک بات میں اور بھی آپ کے زیادہ میں لیا ہوں شاید آپ کے سوال بھی شاید آپ کرنا چاہ رہے تھے کہ پولٹیکل چینج بھی ایک کوک ہو رہی ہے ایک اس کوکنگ جسے کہتے ہیں سینٹ میں ایک بہت بڑا ایشو کھڑا ہو ستیفے کا ستیفے کا مطالبہ تکی ہے جی 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 پیپلز پارٹی پیپلز پارٹی سینٹ چیئرمن کے استحفے کو کا ڈیمانڈ کری ہے کہ جی وہ استحفہ دے اور سینٹ چیئرمن کون صاحب ہیں یہ میں آپ کو در بتا دو ہو سکتا ہے آپ کے لیے خبر بھی ہو سینٹ چیئرمن صاحب ہیں سنجرانی صاحب بلوچستان کی جو ان کی پوری فیملی ہے وہ بلوچستان کی مائننگ اور خاص کر کے یہ گولڈ مائننگ اور کوپر مائننگ اور یہ بڑی بڑی کمپنییں جو ہیں ان کے ساتھ ان کے بڑے بڑے ٹھیکے ہیں اور وہ بہت ان ہیں سارے اور وہ آپ کو اگر آپ یاد کریں تو میں رکھانے آج ہی شاید سپریم کورٹ میں ریکوڈک کا کیس بھی آج لگا ہوا ہے کہ جی جو آپ نے آپ نے جو یہ دیا ہے کانٹریک جو دیا ہے اس کپنی کو اس کی ڈیٹیلز کہاں ہیں اس کا کس کے پاس کتنا شیئر ہے کیا وہ ساری سپریم کورٹ سوالات اب کر رہی ہے وہ آج بھی ہوا ہے اس کا کیس کی ہیرنگ مثلا کانویٹیوں اور دوبارہ بھی ہو گئی ایک دو دن میں ان اس اینگل سے اگر آپ دیکھیں تو سنجرانی سارا کے سارا یہ نیگوسییشنز جو کی ہے وہ کی ہے فوج نے اور باجوا صاحب کے انڈر ہوئی ہے اور سنجرانی صاحب بہت قریب ہے بزنس میں باجوا صاحب اور یہ دونوں ایک ساتھ یعنی پارٹنر تو نہیں کہنا چاہیے یہ ہو سکتا ہے کوئی لیگل ہو یا نہ ہو لیکن بہت یہ آپس میں ایک ہے بلوکستان کے ایشیو پہ اور اسی لیے آپ آپ غور کریں اگر پچھلے چار پانچ سالوں میں باجوا صاحب نے اور فوج نے سنجرانی صاحب کو ہمیشہ بچایا ہے ہمیشہ پش کیا ہے ہمیشہ ان کو اوپر لا کے اور سینٹ کا چیئرمنٹ بلا کے بٹھایا ہوا ہے اور ان کے خلاف کوئی کچھ نہیں کر سکتا اب پیپل پارٹی آ گئی ہے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ باجوا صاحب تو جائیں گے تو پھر وہ اپنا پوزیشن لے کے اور آکے کھڑے ہو گئے اگر اس بات پہ کوئی اگریمنٹ کا نہیں ہوا جلدی تو پیپل پارٹی پھر نیشنل اسیمبلی میں بھی گڑھ بڑھ کر سکتی ہے کہ جی یہ ہم کوالیشن والیشن کی بات کریں اس کو ختم کریں یہ ہمارے پہلے ڈیمانڈز کریں اور وہ اپنا حصہ پورا مانگے گے تو یہ معاملہ بڑھ کے پولیٹیکل کرائیس بھی بن سکتا ہے اور جلدی بن جائے گا جیسی باجوا صاحب مسئلہ ہلے گا تو یہ کرائیس پہلا کرائیس میرے خیال ہے یہی کھڑا ہوگا اس کو بھی اگنور نہ کریں آپ اور یہ اب بھی میرے خیال ہے اور بہت سے کرائیس آئیں گے لیکن دعا کریں کہ یہ پندرہ دن آرام سے ملک کے لیے بہت شکریہ آج کا ہمارا شو تھا اپنے کمنٹس کو ضرور بھیجئے گا آہ چین کو ضرور سبسکرائب کریں مجھے اور شاہن سباہی صاحب کو اجازت دیجئے اللہ رہنگی بہاں